اگر یہ پریوجنا پوری طرح سے سفل رہتی ہے تو انڈیا دنیا کا اکلوتا دیس بن جائے گا جہاں پر پراکرتی گروپ سے دنیا کی چار بڑی بلیاں رہتی ہے آج سے ستر سال پہلے جو جانور ہمارے دیس انڈیا سے لپت ہو گئے تھے آج پھر سے انہیں اس دھرتی پر واپس لائے جا رہا ہے پہلی بال کسی بڑی بلی کو کسی دوسرے مہدی پر بھیجا جا رہا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے تیز دوڑنے والے جانور چیتا کی انتیم بار انہیں انڈیا میں انیس سو باون میں دیکھا گیا تھا بڑی بلیاں جنگل کے سب سے مہتپن جانور ہوتے ہیں اور اسی لیے بھارتی سرکار نے چیتا کو پھر سے انڈیا میں بسانے کی کوشش کی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آج ستر سال بعد چیتا انڈیا کے اس واتاورن میں رہ پائیں گے اور کیا یہ یہاں کے جنگلوں کے لیے مہتپن ہوں گے جاننے کے لیے بنے رہیے انیمل ٹی وی ہندی کے ساتھ اور ویڈیو کا مجھا لیجئے چیتا جس کا سائنٹیفک نیم ایسینونکس جوبیٹس ہوتا ہے چیتا، ٹائگر، سیر، جیگوار، لیپرڈ اور ٹوما کے بعد دنیا کی چھٹی سب سے بڑی بلی ہے کسی جمانے میں یہ افریقہ سے لے کر میڈل اسٹ سے ہوتے ہوئے انڈیا تک فیلے ہوئے تھے ایسیا میں پائے جانے والے چیتا کو ایسین چیتا کے نام سے جانتے تھے جو چیتا افریقہ میں پائے جاتے تھے انہیں افریقان چیتا اور جو عرب دیسوں میں رہتے تھے انہیں اریبین چیتا کے نام سے جانتے تھے ابھی ورطمان میں ایسین چیتا اپنے پراکرتک علاقوں سے پوری طرح سے لپت ہو چکے ہیں آج سے لگ بگ 70 سال پہلے ایسین چیتا کو بھارت کی دھرتی سے پوری طرح سے ویلپت گھوشت کر دیا تھا ان کے لپت ہونے کے پیچھے کا مکھے کارن ان کا بھاری ماترہ میں کیا گیا سکار تھا اس جمانے میں لوگوں میں اتنی سمجھ نہیں تھی انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ جنگلی جانور کتنے مہتپون ہوتے ہیں یہ وہی سمیں تھا جب ٹائگر کا بھی بہت زیادہ ماترہ میں سکار کیا گیا تھا اس جمانے میں لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ بڑی جنگلی بلیاں ان کے لیے خطرہ ہے اسی لیے وہ ان جنگلی جانوروں کا سکار کرتے تھے اس فوٹو میں جو مرے ہوئے تین چیتا ہے وہ بھارتی جمین پر رہنے والے انتیم تین چیتا ہے یہ ایک ہی ماں کے بچے تھے جنہیں سکار کر کے مار دیا گیا تھا یہ فوٹو 1948 میں لی گئی تھی اب لوگوں میں جب سمجھ آ گئی ہے کہ جنگلی جانور ہمارے لیے بہت مہتپون ہیں تو بھارتی سرکار نے ایک بار پھر سے ان کو بسانے کی پریوزنہ شروع کی ہے اس پریوزنہ میں بھارتی سرکار دوارہ افریقہ کے نامیبیا دیس سے آٹھ چیتاؤں کو انڈیا کے مدیپردیس راجے کے کونوں نیسنل پارک میں سترہ ستمبر کو لیا گیا تھا اس میں تین نر اور پانچ مادائیں ہیں ان کو پوری سرکشہ کے ساتھ ابھی ایک سرکشی جگہ پر رکھا ہے ان کو ریڈیو کولر پہنا رکھا ہے اور ابھی تک جنگل میں کھلا نہیں چھوڑا ہے ایک مہینے بعد جب یہ اس علاقے میں رہنے کے لیے انکلت ہو جائیں گے تب ان کو پوری طرح سے ساتھ سو اٹھالیس کلومیٹر سکوائر کے کھلے جنگل میں چھوڑا جائے گا سب سے پہلے تین نر چیتاؤں کو جنگل میں چھوڑا جائے گا اس کے بعد میں پانچ ماداؤں کو جنگل میں چھوڑا جائے گا اور پھر دو ہزار بائیس کے انت میں بارہ اور چیتا ساؤت افریقہ سے یہاں اس کونوں نیشنل پارک میں چھوڑے جائیں گے اس پرکار سے اور بھی چیتاؤں کو دنیا کے دوسرے دیسوں سے لائے جائے گا اور پھر بعد میں مدی پردیس کے کونوں نیشنل پارک میں کل چالیس چیتا ہو جائیں گے سب سے زیادہ کومن سوال جو لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا ان چیتاؤں کو انڈیا کے دوسرے نیشنل پارک میں لے جائے جا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں دراصل ویسے سے کیونکہ ایک ٹیم نے پوری طرح سے نسکرس نکالنے کے بعد کونوں نیشنل پارک کو ان چیتاؤں کے لیے ایک پرفیکٹ جگہ بتایا ہے یہاں پر وہ ایسا محسوس کریں گے جیسے کہ وہ افریقہ میں ہو کونوں نیشنل پارک کا واتاورن افریقہ کے واتاورن کے جیسا ہے یہاں پر کچھ ایسے جانور رہتے ہیں جو افریقہ میں رہتے ہیں سب سے ضروری بات ان علاقوں میں ٹائگر نہیں رہے تھے اسی لیے چیتاؤں سرکشت ہے لیسے چیتاؤں کو کبھی کبھی تیندرے سے خطرہ ہو سکتا ہے اس علاقے میں جو دوسرے جانور رہتے ہیں ان میں سامل ہے انڈین لیپرڈ، جنگل کیٹ، سلوت پیر، دھول جو کی ایک بھارتی جنگلی کتے کی پر جاتی ہے چیتا جن جانوروں کا سکار کرتے رہتے ہیں وہ جانور بھی یہاں ان جنگلوں میں انہیں مل جائیں گے اسی لیے انہیں یہاں پر کھانے کی تو زیادہ پریشان ہی نہیں ہوگی ابھی جو چیتا یہاں پر لائے گئے ہیں وہ افریقہ کے واتاورن میں رہے ہیں انہیں یہاں کے واتاورن میں پوری طرح سے انکولیت ہونے میں سمیں لگ سکتا ہے بھلی سے کونون نیشنل پارک کا واتاورن افریقہ کے واتاورن کے جیسا ہو لیکن پھر بھی کچھ ایسا مانتا ہے تو جرور ہوتی ہے لیکن جیسا کہ ہر جیو میں وہ قابیلیت ہوتی ہے جس علاقے میں وہ رہتا ہے اسی کے جیسا بن جاتا ہے تو یہ چیتا بھی یہاں پر رہنا سیکھ جائیں گے اور پھر دیرے دیرے جب ان کے آبادی بڑھنے لگے گی تو پھر یہ انڈیا کے دوسرے نیشنل پارک کی طرف بڑھنے لگیں گے اور پھر ایک ایسا سمیں آئے گا کہ جن علاقوں میں یہ چیتا پہلے رہتے تھے وہاں پر آپ انہیں دیکھ سکو گے اور ایسا تب ہوگا جب ہم اس پریوجنا میں پوری طرح سے ان کا ساتھ دیں گے ہم انسانوں کی وجہ سے یہ خوبصورت سی بیلیاں یہاں سے لپت ہو گئی تھی اور اب ہم انسانوں کی وجہ سے ہی واپس اس دھرتی پر یہ آ رہی ہے تو ہو سکے تو اس پرکریہ میں آپ اپنا پورا یوگدان دیں ویسے آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی چیتا کی اس پریوجنا سے جوئی ہر خبر آپ کو اس چینل سے ملتی رہے گی تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں جلد ہی ملتے ہیں اسی طرح کے ایک اور ساندھر ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیے تھینک یو